اسلام علیکم ناظرین مہاشا فیصل رمضان جبہ برکت مہینے میں ماہ انداز تہاں سگڑ اسیسہ جائندہ سی دسترخان تہاں جلہ رحمتن اے برکتن بھرے رمضان میں امہان جلہ انداز افطار میں لذیذ کھاتا مشروبات سگڑھوں دیو چٹ پٹے کھاتن جی ترکیبوں ماہ انداز پورو رمضان تہاں سگڑ افطار وید فیصل چار کھا پنچ only on سنس ٹی وی اسلام علیکم ناظرین مہاشا فیصل رمضان میں خاص کر سہری میں پراتھا ٹھائنے میں تو پراتھا ٹھائنے میں اس کا کارا ٹھائنے پراتھا ۔ اس کا کارا ٹھائنے ٹھائنہ کیا ٹھائنے کیا ٹھائنہ کیا ٹھائنcribe میں ٹھائنے کیا ٹھائیے اجان کی جو ٹھائنے گئے چین ملزے کو کھتہ کی ہے انداز وید ہے کھاتے سہری سے پورو رہے ٹھائنے کا شکول ہے اgerے کھ 뛰تے ہیں اrep тер blirیسے سہری میں لوگ�uitے ہgam کے پورو رے ٹھائنے کیا ٹھائنا execute رجagers کا کو فک tempting موسیقا 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 اوائل کے ساتھ وائٹامین اے اور ڈی سے بھرپو کولیسول کو کنٹرول کرتا ہے اپنوں کا پیار پیسیفک کوکنگ آئل کچوریاں بنیں گی اسی کوکنگ آئل میں پیسیفک میں کچوریاں ہم باہر سے لیتے ہیں آپ کو وہ ساری چیزیں میں پہلے بنانا سکھا رہا ہوں جو ہم رمضان میں اتنے پیسے خرچ کر کے باہر سے لیتے ہیں تو وہی چیزیں کم برجٹ میں آپ گھر میں بنائیں کچوری بنے گی کیمہ بھری اس کو ہم آلو کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ڈال کے ساتھ بھی تو وہ میں وربل ہی بتا دوں گا کہ آلو اور ڈال کے ساتھ کیسے بنے گی ٹھیک ہے یہ ہوگی اس کے ساتھ دہی کا رائتہ بنائیں گے بنانا چاٹ بنائیں گے فروٹ چاٹ ہم بناتے رہتے ہیں بنانا چاٹ آپ بنا کے دیکھیں بڑی زبردست ہے کیلشیم ہے پٹیشیم ہے اور زبردست یہ بنانا کی چاٹ چاٹ اگر کیلہ ویسے بھی کھانا چاہیے تو یہ چاٹ بلکل ڈیفرینٹ ہوگی اس کے ساتھ میں ایک ڈرینک بناوں گا بڑی زبردست خاص کر یہ حزمے کے لیے رمضان میں بدھج میں ہو جاتی ہے اسے دیٹی ہو جاتی ہے اس طرح اس کے لیے ڈرینک بھی ہے یہ لاس میں سمجھاؤں گا آپ کو کس طرح بنانی ہے سبنیگا پیری کیمو باریک مشین جو بیف یا مٹن یا چکن جکو تاں کے سوٹو لگے جاتی چکڑا مٹن یا چکھا ایک انچ کا ٹکڑا ٹھیک ہے ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا لے لیں اس کو کوٹ لیں یا چاپ کرنے یہاں پہ میں نے ادرک کو تھوڑا چھیل لیتا ہوں اور یہ پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے پیسٹ ہو تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا فائن چاپ جیسے کٹا ہوتا ہے اسلام علیکم سلام علیکم سلام چھو لائٹ نہ ہے تانجی لائٹ نہ ہے تانجی رات جو بھی باگئے ڈرسل جو ریپیڈ میں کچوریوں تھان پہیوں ایک اے لے جی چاٹھ ہے پہی کچوریوں تھان پہیوں اے لے جی چاٹھ ہے پہ ٹکا آہ اوکے جی اللہ حافظ تینکیو اچھا ہانی شاکندا سی پیسیفک کوکنگ آئل کھندا سی تھی کیمو ٹھائندہ سی کیمے کے تھدو کبو اچھا کچورین لہا ساگے طریقے ساتھ جکوہ ساں آلو جے سموسن لہا اٹو گویا ہون میں اجوائن ویدی بھی لیکن ہن میں اجوائن ناوین دی سمپل اٹو آئے ٹھیک ہے آلو کے سموسوں کے لیے جیسے ہم نے دو بنای تھی سمپل اسی طرح کی دو بنای گی یہاں پہ ہم لیں گے پیسیفک کوکنگ آئل دو سے تین ٹیبل سپون زیادہ نہیں کیونکہ ڈرائے فارم میں ہمیں کیمہ چاہیے ٹھیک ہے پیسیفک کوکنگ آئل ڈرائے فارم میں ہمیں کیمہ چاہیے ایک ادد پیاز درمیانے سائز کا ٹھیک ہے اوملیٹ کی تار چاپ کر لیں اچھا ضروری نہ ہے کہ آپ بسر ویجو ملے کپر ویجو اٹھو ناویجڈا پہا سائز ہے اگر ناویج جاند چاہیے ہو تر ناویججو ملے کپ پیاس سائز این کٹنگ کر لیں یا حف لیں پیاس جتنا آپ کو اچھا لگے آپ کو پیاس کریں گے پیاس کی کٹنگ ہو چاہیے گی تھوڑا سا اور لے لیتے ہیں اس کے سلائس اس طرح رکھن گے اگر کٹنگ کریں گے تو بلکل اوملیٹ کریں گے فارم چاپ ہو جاتی ہے پیاس اور ادرک لہسن کٹاوہ ہم ڈال دیں گے اسی آئل میں 3 ٹی بل سپون پیسیفک کوکنگ آئل گرم کیا ہاف کب جتنا پیاس آمیلیٹ کی تا چاپ کیا اور ادرک لہسن کٹاوہ یا پیسٹ آپ ڈال دیں جو آپ کے باس افیلیبل ہو ایزی ہو ٹھیک ہے یہ ڈال دیا اس کو ہلکا سا گلابی کریں گے ہلکا سا گلابی کنداسی ادرک تھوم جو پیسٹ یا کٹیل ادرک تھوم ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے انسا گھر تھا ہن میں ہک نانڈی گنڈی گنڈ بسر جی اوملیٹ آنگا چاپ کریں ہلکا ان کے گلابی کندو ٹھیک ہے زیادہ ان کے براؤن نائے کرنو ہلکا گلابی کندو سا پو ماشین جو باریک کیموں ہک پاو ایک پاو ماشین کا کیمہ باریک ایک سے دو دفعہ نکلاوا ٹھیک ہے جیسے ساموسوں میں ڈالتا ہے یہ کیمہ اس میں پول دیں مکس کریں کھڑٹے شکریں چھوٹے صมา کرچوٹے ملک خوت یہیں چکریں یہ نہتیload یہ مکشو دیکھو کم مکس کریں اگرہ ملک آٹھ موسیقا 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 ہم نے نہیں دیکھی تھی اچھا میں ابھی آپ کو چھتنی کی ریسپی آپ کو چاہیے ہم چھتنی کی ریسپی آپ کو چاہیے آداب کی آواز نہیں آرہی آماتاں کے چاہنے پر ہو کہ چھتنی جی ریسپی خپے تاں کے جی جی حلو ٹھیکا مامودائی توٹان تاں ٹی ویٹ ونو ٹھیکا پڑا نا یہ آجی کو لائٹ نہیں ہے نا تو پھر میں کب بتاں گا آپ کی لائٹ مجھے کہتے پتا کب آئی بھی جی آپ پیچ پہ دیکھ لیں میری ریسپی جی ٹھیک ہے نا پیچ پہ دیکھ لی جی ڈاکی جی ڈاکی جی ڈاکی جی آجی اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے تیز آنچ پہ اس کو ڈرائے کر لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے میدہ ہیتے میدو کپے ہکپا میدو ٹھیکا ہکپا میدے میں ادھے چاہیے جو چمچو لون ٹرے خرینجا چمچا بھری ویجھندو جی ڈاکی جی میکس کر دو پینی اس کا توڑھا تھوڑا ان کے دہ میں ہرا دھنیا تھوڑا سا جائے گا کیمے میں اور ہری میراج فائن چاپ کر دیں ہرا دھنیا کولوٹ ہوتا اسلام علیکم والیکم سلام جی انم گلا اپیا جی آدھا ٹھیکا ہے ٹھیک ٹارک چھاہ لیں تانجا جی آدھا ٹھیکا ہوں آدھا ٹھیکا ہوں آدھا ہے آدھا ٹھیکا ہوں سلام والیکم سلام آدھا تھا کہ کل رائٹھیا پکورا ٹھائیا جنگتن کسنجا آدھا ہسی جترائے کندہ سے بہتکل آدھا ٹھیکا 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 ٹھیک کیمے کے تیز بھائیتے بھوننے کے بعد درائے کر لیں جب یہ درائے ہوگا اس کو پھر نکال کے پلیٹ میں رکھیں گے یہ گل رہتا ہے کیمہ ٹھیک ہے بیپ مٹن چکن جو بھی یہ تھوڑا سا پانی رال کے گلا لیں باریک مشین کا کیمہ میں سپون اس لیے بار بار چلا رہوں تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ درائے ہو جائے جلدی ٹھیک ہے پانی جلدی درائے کر لیا ہے ان میں سپون ہلایا ہے پہنے ہکڑی پلیٹ کھڑن دا سی پلیٹ میں یوں کیمہ لائن دا سی کیمہ لائیں میں پہنے ہی جندا سی ساوہ دانا ہی ساوہ میں سپون کے لائیں تھا دو کبو تھا دیکھران کا پہنے کے پہنے کے پلنگ کبھی ٹھیک ہے اچھی طرح یہ ڈرائے ہو جائے اس طرح اس کو ڈرائے کریں درائے کریں بھون نہ ہو آنا چاہیے ٹھیک ہے پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر نہ آئیل زیادہ ہونا چاہیے ہمارے ہو چاہیے تو کوش کیمہ ہوں یہ سامو سن میں بھی یہی کیمہ ہو ویندو ٹھیک ہے سامو سا کیمہ جو ٹھائین ہے وہ بھی ٹھائین سے کھان دھم دھاگیا ہے ماندہ پٹی میں سامو سن میں بھی سادی اسے ٹھیک اچھا کول بھائی ٹھو دا پری اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام ہے فیصل بھائی تیسے ہو بلکل ٹھیک ٹاک آپ کیسے ہیں جی علم دلہ اللہ تو سکرے آپ سے یہ جی بلکل ٹھیک ٹھیک ٹاک سیسل بھائی اچھا ہے کہ میں اچھا کچوریاں بنا رہا ہوں کیمیے کی اور بنانا چاٹ بنا رہا ہوں اور ایک ڈرنگ بنا رہا ہوں اس کی جانتے ہیں کہ آپ کا پروزہ ہوں بہتک ساتھ لگتا ہے اور بہت بہتک ساتھ جب آپ ہمیں لائد اچھو بہتک ساتھ لیکن لائد اچھا دو بجے اگر دیکھ سکتی ہے تو ایک دیکھ سکتی ہے رات کو دو بجے چلتا ہے نہیں تو ویڈیو دیکھ لیں اگر یوٹیوب یوز کرتی ہیں تو ویڈیو پر آپ دیکھ سکتی ہیں پوری ویڈیوز مل جائیں گی آپ کو کوکنگ ویڈ پیسل سندھ ٹی وی ایچ ڈی لیکن پیسل بائی میں وہ یوز کرتی نہیں ہوں میں وہ یوز کرتی نہیں ہوں اچھا چلیں ٹھیک ہے پھر ریپیٹ میں دیکھیں جگہ دو بجے ٹھیک ہے کوئی فرمایش ہے تو بتا دیں دن کو دو بجے چلتا ہے نا رات کو دو بجے رات کو دو بجے سہری سے پہلے ایک دن تھوڑی تکلیف کر کے ہوڑ جائیں اچھا جائے اچھا جائے سب سے کوئی ملتوں سوا دانا سوا مرچ یہ میکس کریں چھو تھدی کریں تیمے کے تھدو کریں تیمے کو تھنڈا کر کے ہرادھانیا آدھی گتھی اس کے اندہ میکس ہوگا اور دو ادت ہری مرچیں باریک کیم بھی ڈال ستیں مرچیں باریک پانی نہیں ہونا چاہیے میک شور کیجئے پانی ناؤ کے منے ٹھیک ہے کہ میں پانی ہی نہ ہو جے یہ سفہ تھدھو تھے والے کیمو آئے ہاں نے چھکنڈا سی جس طرح کیمو تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچوریوں ٹھیک ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام ٹی وی کا وولیم کم کر دیں ٹی وی کا وولیم کم کر دیں ٹی وی کا وولیم بند کر دیں ٹھیک ہے ٹی وی دماؤ bloque ٹی وی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی پروگرام لیسو پیا جی کوئی فرمائش آتا جی جی گول کپپا تھائیں سکھا جو گول کپپا جی کافی فرمائش اچھے پہ کوشش کیا تو رمضان میں لیکن رمضان میں گول کپپا کھائے بکے نو تو مکھے بھی ٹنشن دیتی کھٹو پانی آئے ہاں لیکن میں کوشش کیا تو رمضان میں تھائے بٹھن دم ٹھیکا ٹھیکا اوکے تینکیو اللہ حافظ اچھا ہے کیمو آہے ٹھیکا کیمو کے چنگی تاہا ڈرائے کندہ سی ہتے اٹو آہے ٹھیکا یہ آٹا ہے کچوریوں کے لیے آٹا ایک پاؤ اس میں تین کھانے کے چمچ تین کھانے کے چمچ پیسفک بناسپتی گھی اور اس کے ساتھ آپ نے آدھا چائے کا چمچ نمک ڈالنا ٹھیک ہے تین کھانے کے چمچ پیسفک بناسپتی گھی اور آدھا کھانے کا چمچ آپ نے اس میں کیا ڈالا ہے نمک اس کو اچھی طرح اس طرح فلیٹ کریں اچھا گوندہ ہوا ہونا چاہیے دیکھیں اس طرح کا نرم گوندہ ہوا ہونا چاہیے جتنا اچھا گوندہ ہوا ہونا چاہیے اتنے اچھی آپ کی روٹیاں بنیں گے ٹھیک ہے اس کے بالس پناہ لیتے ہیں ننڈا نڈا بالس ٹھائی وڈ جو ٹھیک ہے کچوریوں جے حساب سا ننڈی وڈیو پان کرے سکو تھا ہن میں کافی ساروں تھوڈیو بارہ کھا پندرہ کچوریوں تھوڈیو ان کوانٹیٹی میں ہکر سائز جا بالس ٹھائے جو ننڈا بڈا نا ہو جن ٹھیک ہے یہ بالس ٹھائنڈ کا پو انجھ کے ویلندہ سی ویلے ہن جب ہن جاں اندر ہکر ٹیبیل سپون یا بر ٹیبیل سپون جیتری تانگی سوٹھی لگے فلنگ کریں کچوریوں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیسا ہے فیصل بری ٹک ٹاک ٹک ٹاک کہہ سے بات کر رہے ہیں میں مرکتا ہوں سب سے پہلے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو رمضان اور مبارک خیر مبارک اور بہت اچھی ریسپی جو آپ بنانا سکتا ہوں بہت اچھی طرح سے بتاتے ہیں اور آج کی جو مجھے کچوریاں کئمے والی تو بہت زبزاست ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا لیکن کئمے کی کبھی نہیں بنائیں جی بالکل ٹرائی کیجئے گا انشاء اللہ کی ریسیپی کو فولو کر کے تو پھر بناوں گی تینکیو کوئی فرمائشے تو بتائیں گا پلیز فرمائشے آپ ہماری تو کہنے کے بغیر ہی پوری کر دیتے ہیں ہمیں کچھ ضرورتی نہیں پڑتے کہنے کی abi تینکیو ۔ بہت تینکیو ۔ ۔ ۔ ۔ بلکم بیک نازم بلکتے ہونا کا پہریتا ہے سامو جگہ کچوریوں ہیڈے سو متھی اچھی ہوئیں ٹھیک ہے اس طرح ہی فرائے ہوتی رہیں گے خود ہی اوپر آنا شروع ہو جائیں گے پہلے ہی نیچے چلیں گے پہلے ہی نیچے چلیں گے بھی ہوتی ہی آرستہ ہی ستے پھولنا شروع ہوں گی اس طرح ہی خود ہی اوپر آنگی زیادہ اس پھولنا چاہے ہلکا 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 اس کو پریس کرتے اس میں کلر آتا جائے گا اور اس کو اس طرح پلٹاتے جائیں ٹھیک ہے آہستہ آہستہ دو تین دفعہ پلٹائیں گے اور زبردستی کچوریاں آپ کی ہو جائیں گی تیار کرسپی سی ٹھیک ہے پھر اسو ہوتی ہوئی ہوں باقی یہ نکت بھی وہ ان میں بیوگی بیجی چند آسی ٹھیک ہے چار بیوین یہ نو کچوریاں جیس تا ہی کچوریاں ٹھان پہی ہوں کھانے چاہتا کہ ہوں چہ تے تو سی ٹھیک ہے چہ چہ تے تو بانانا چٹ بناتے ہوں کے لے چھے ہوں کچ brought چھے ٹھیک ہے چہ siihen کچوریاں اور چاوٹر party Paci عا Bureau تو ہزبے ضرورت لون آئیں لی میں جو رسویں دو ان میں تھوڑا پودنے یا پتہ بھی کوئی سمپل ہی بنانا چاٹ آئے ٹھیکا جس تین کچوریوں سے ہی فرائے تھے ان پر چاٹ تھا پہنجو ڈرینک تھا ہی ہوتا آئیں ڈرینک کا پوسان چھاکندہ سی نائف لے لیتے ہیں اس کے نورمل سلائس جیسے کٹنگ کرتے ہیں اس طرح آپ نے سلائس کٹنگ کر دیئے ہیں سلائس کٹنگ کر دو بانانا کے سلائس کٹنگ کر لیں کولوٹ ہوتا اسلام علیکم مہربانی تمام گھنی پہری دفعہ کول کئیا چھاہ لیں تانجا مہربانی تمام گھنی مہربانی کو فرمائی شایدو مہربانی دعاوں میں یاد رکھ جو ڈرینک تھا پودینے کے پتے لے لیں گے چوب کر کے ٹھیک ہے ڈیبلی سپون جتنے پودینے کا اکڈیبل سپون جتنا جیترہ ہی میری آویں ڈیلی میں جو رسل ایک ادت لیمان جو سپس ٹھیک ہے ایک ادر لیمن کا جوس یعنی ایک ٹیبل سپون بن جائے گا ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ کھٹا نہیں کرنا ہے جس اس میں فلیور دینا ہے تھوڑا بھی جانتا چھوڑا ہی لیمون تھوڑا سخت تاہر میں جوس نہ ہے ٹرائے اچن بھی آج کل ایک ٹیبل سپون جتنا لیمن کا جوس چلا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں کیا کریں گے چاڑ مسالہ آدھا چائے کا چمچ کچوریوں نیسوں کچوریوں کے پلٹائیں دا رہی جو آہستہ آہستہ دیسون جو اپڑے سائٹ کا کلر چھئی ہو اس طرح کلر آ رہا ہے پلٹاتے رہیں ساتھ سا دیکھیں کتنی زبار سی کچوریاں بن گئی ٹھیک ہے چولا کبھی تیز کرنا بڑھتا ہے کبھی ہلکا اگر آپ کو لگے کہ میڈیم ہو گئی آنچ کم ہو گئی تو پھر تھوڑا بڑھا دیں دو پنچ سالٹ بہ کٹرے پنچ چھتکی ہن میں لون کچوری بھی کٹی تغٹھوں یہ ہوگی بانانا چاٹ یہاں سیمپل سی بلکل کچوریاں نکال دیتے ہیں اور دوسری کچوری اس میں ڈالتے ہیں بلکل آرام سا ہے اندر آئل ہون دھوار چھانی سا چھانے اس طرح آپ ساری کچوریاں نکال دیں آئل چھنی میں ڈال دیں پڑی رہیں آئل نکل جائے گا یا ٹیشو پیپر کے اوپر ٹھیکا یہ ہوگی اور باقی ہم پڑی ہیں ان کو بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ جب تک پروگرام چل رہا ہے تو یہ بھی بنتی رہے ساسا ٹھیک ہے اس کو ہلکا سا پریس کریں اور آرام سے یہوں ڈال دیں چولا ہلکا کر دیتے ہیں بہت تیز چولے پہ نہیں ڈالنا ہے آنچ میں پھر یہ جلدی پک جائیں گے لیں گے کچھ جائیں گے ٹھیک ہے اچھی طرح پکنی چاہیے ہلکی آنچ پہ پہلے ہی نیچے چلی جائیں گی تھوڑی دے میں خود ہی فلوٹ کرنے لگیں گی ٹھیک کہ اوپر آ جائیں گی تھوڑی دے میں پانی متھیں ہی دیوں وہے تیار سے شروع دیوں چاٹ تھائی بھائی ہانے چاہتا کھوں ہکڑے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکہ پہری رائے تو رے جیو ہے رائے تو ٹھیک ہے ہنے جو بے کو سیمپل رائے تو اٹھان دو اس کے ساڑ ایک پہو دہی دہی ہنے میں بھی جاندہ سی پودینے جب پتہ چاپ کرے بھی وجی سکھ ہوتا آئیں پیسے بھی وجی سکھ ہوتا ٹھیک ہے پودینہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائم میں پس کمیں آپ لوگ پیس کے اس کے اندر ڈالیئے گا ٹھیک ہے جیسے چٹنی بناتے ہیں دہی پودینہ ہری مرچ ٹھیک ہے اس طرح پودینوں چاپ کرے بھی دو ہنے جندہ ویندو چاٹ مسالو تھوڑو سو کٹیل گاڑا مرچ ادھے چاہی جو چمچو کٹیلال مرچ ایک چاہی کا چمچ اور نمک کوارٹر ٹی سپون ٹھیک ہے یہ سب چیزیں مکس کریں اچھی طرح بیٹ کریں ایک پہ دہی ادھے چاہی جو چمچو گٹ چاٹ مسالو ادھے چاہی جو چمچو کٹیل گاڑا میں چک چاہی جو چمچو زیرو آئیں تھوڑ اس ون میں لون فسگیز اچھا کرنے چاٹ مسالو میں بھی لون آئے تن کرے لون الہی وطیق نہ ہو جانو کپے ٹھیک ہے نمک بہت زیادہ نہیں ہونے چاہیے ان کو پلٹا دیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اب ہم ایک پلٹر میں پچوریاں نکالتے ٹھیک ہے کچوریاں کٹی دار ہوں اس طرح مزیدار سی کچوریاں کیمے کی ٹھیک ہے یہ بھی ہماری ہو گئی فرا ہے تھوڑا سا اُلٹا کر دیں اگر ایک سائیڈ آپ کو لگ رہے کہ کچھا ہے اس کو پلٹ دیں تاکہ وہ اندر تک پک جائے ٹھیک ہے ایتھین پہ کچوریاں رائتے کے کٹوں تکڑے بول میں ٹھیک ہے ایک بول میں رائتہ نکال دیتے اس کے ساتھ سرونگ میں ہوگا ٹھیک ہے ہیتھین جو رائتہ ہیتھین جو رائتے کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہوگی ہماری کچوریاں ٹھیک ہے آئیل بن کر دا ہوں سائیڈ میں ہمیشہ باران کی کچن میں ناچھاڑنے لگا ٹھیک ہے 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 درینک میں سمکے چاچا کپے ہالا ہی اٹھا دیں آنکھے کیجن میں نہیں آجا یہ ہی اٹھا دیں ٹھیک ہاں نے درینک ایڈیا ہے سینلہ سمکے جوسر مشین کپے آچھا آئیس کیوب سینر موت ناہین آئیس کیوب نہیں ہے ٹھیک ہے آئیس کیوب ابھی میں پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ لیمن کا پاورڈر ملتا ہے جس کا ہم بانی مناتے ہیں ٹھیک ہے نام نہیں لے سکتا سمجھ گئے ہوں گے پاورڈر ملن دوا ہے لیمن جو شربت ڈائریک پانی میں بجی ٹھائب ہویا ہے یہ جاندہ سی بکھائن جا چمچا ٹھیک ہے پانی جا میں لیمون جو ٹھائن دوا ٹھیک ہے پودین جا پتہ ان میں ہک کھائن جو چمچو آہ ٹھیک ہے لیمن لیمن پانی جو ہم بناتے ہیں اس کا پاورڈر دو کھانے کے چمچ پودینے کے پتے ایک کھانے کا چمچ کالا نمک ایک چائے کا چمچ چینی اس میں جائے گی چار کھانے کے چمچ چار کھانے کے چمچو ٹھیک ہے چار کھانے چمچا ٹھیک ہے 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 ہالیت بھائی ہاں بٹری مینٹ آہین تو ہمارا ریسے پی ریپیٹ کرائی چلی چار پنج مینٹ آہین تو ہمارا ریپیٹ کرائی چلی ٹھیکا ٹائم آہے موڈ تھوڑو مارا ریپیٹ کرائیں تو کچورین لائے ساں کے کپے کیموں ہک پا کیموں ہک ننڈی گنڈ بسر ٹھیکا سنینگا پیری ٹریک ہینڈ جو چمچا پیسیفک کوکنگ آئیل گرم کئیو ہک ننڈی گنڈ بسر جی آملیٹ آنگر کٹنگ کرے ادرق تم جو پیسٹ ہک چاہی جو چمچے سا گڑی ہک ٹیبل سپون ادرق تم جو پیسٹ کھانی ہلکو سو گلابی کجو ٹھیکا ہک پا کیمو ویجن دو بیف مٹان یا چکن جکو تاں کے سوٹھو لگے ماشین جو کیمو ویجی ان کے بٹے میں انگر بھونجنو آئے پیٹھل گاڑا مرچ آدھ چاہی جو چمچو کٹیل گاڑا مرچ آدھ چاہی جو چمچو پیٹھل دھانا ہک چاہی جو چمچو پیٹھل ہائٹ ویجن دو ہنمیں آدھ چاہی جو چمچو گرم مسالو پودر آدھ چاہی جو چمچو آئین نون آدھ چاہی جو چمچو ٹھیک ہے جو ناورمال لسان کیمیا میں مسالو پودر سب ہوئے ہیں آئین ویجی تھوڑی تیر بھونجن دو پو سفا چار کپ آئین ویجی پانی پانی ویجی ان کے کور کشا جو کیمو فورا گریم دو پواری بھونجنو خوشکتی بنے کڈی ان میں تھدو کا جو ساوا دھانا آدھ چاپ کاری ویجن دو آدھ ساوا مرچ چاپ کاری ویجی چا جو مکس کرے تھدو کاری رکھ جو کچورین جیلا جکو اٹھو کپے ہکپا میدو ٹھیکا ہکپا میدو لون ٹرے کھانڈ جا چمچا بھرے ویجن دو بناس پتی گھی پیسیفک مووی دو ٹھیکا بناس پتی گھی ویدو ان کے چنگی تارا ہتھ سام پیری مسل جو ان کا پو تھوڑو تھوڑو پانی ویجی آٹھو گوی 1500 سکت مل مل جو کپڑو پسائی رکھی چهادوم یہی بد 4000 پاپڑیسم ٹھیکا ٹرے کور کر ککارik دا چند پانی ویجی ساتھے لیتے ہیں پیسیفک کوکنگ آئیل گھرم کئیو چنگو جے ڈی فریلا آئی سب ان میں چار چار یا پنچ پنچ کاری ویجی جو بیٹری منٹ ہیٹ رو رہن دیو ہلکی پیری چلو تیز کجو پو ہلکی بایتے تھانی ہوئن تاکہ سوچھوں خستا تھن پانے ہی فلوٹ کریں مد اچھی وین دیو مد اچھی ون گئی پلٹائیں چھٹے جو پلٹائیں گا پوری جو گولڈن کلر چھے ہلکی بایتے کجو سوچھیوں ٹھان دیو تیز تی چھا تین دو کچو مہدو کچورے جو اندرہ مد اچھاں گولڈن دیو پندرہ مینٹ لگن دا بارہ کار پندرہ مینٹ آنجی کچوریوں خستا تیار دیو کٹی ٹیشو پیپر جو دہی جو رایتے سکرد ان کے ساتھ کجو ٹھیکا عالو جی اگر کچور یو کچوریوںMusal ماسالوں یا اللہ کیوں جئی انسانوں ملتے ہیں ملتا ہے چڑھنجی چڑھنجی کچوریوں جو کچوریوں پر دال جی رحلی کچوریوں میں انشاءاللہ تاکہ ہنی ویق میں یا نیکس ویق میں دنیا سٹھان جو ہزاری ورائیٹی ہے جمحون سری جو کافی ساری وریٹی ہے وہیں شیئر کنداشی و انشاءاللہ بڑھائی رہو رہیٹی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا یہ تینوں ریسپیز رات کو دو بجے ریپیٹ ہوتی ہیں اور اگر ویڈیو دیکھنا چاہتی ہیں کوکنگ ویڈ فیسل صوری افتار ویڈ فیسل سندھ ٹی وی ایش ڈی اپ سرچ کریں گی یوٹیوب پہ ویڈیو مل جائے گی پیج ہے کوکنگ ویڈ شیف فیسل وہاں ویڈیو اپ لوڈ ہو جائے گی کوئی چیز پوچھنی ہو کچھ سمجھ نہ رہا آپ مجھے پیج پہ میسیج کر کے پوچھ سکتی ہیں میں آپ کو رپلائے دوں گا رات کو دس گیارہ پجے کے بعد تراوی کے بعد پر میں آن لائن ہوتا ہوں ایک دو گھنٹے سارے رپلائے کر رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا پانجو کھوڑ سارا خیال رکھ جو سبو جو یارے لگی مجھے پیج ہے کوکنگ ویڈ شیف فیسل سمجھو پیج ہے رپ سے پی اپ لوڈ تھیں دی کچھ پوچھنوں ہو جے پیج تھے ان باکس میں میسیجز کرے پوچھیں سکتا انجھے الاغا اگر تاں گے ویڈیو ڈیسنی آئے تاں کافی ساری مہینن کا ہوتے چیتا پروگرام میں سبنی جی ویڈیویں کوکنگ ویڈ فیسل سندھ ٹی وی ایش دی لیکن رمزان جی ویڈیو کیا ہے افتار ویڈ فیسل سندھ ٹی وی ایش جی سرچ کندو مجھے سا جی رمزان جی ویڈیو ساں کے ملی ویڈیو ہن فرس رمزان کا ٹھیکا انشاءاللہ سبا نے وری ملاک کاتھیں دی تیزتہ ان دواؤن میں اد رکھ جو اللہ حافظ اپنوں کا پیار پیسفک 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 اپنوں کا پیار